وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا مبارک بہت بہت مبارک بہت مبارک بہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہوں ماشاءاللہ جزا بہت داران خیرن کثیرہ آمین آمین زلہ سہارانپور سے میرا تعلق ہے ماشاءاللہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے کئی بیانات سنے ہیں امام بخاری امام مسلم سے متعلق تو مجھے پہلے اس موضوع پر آپ سے کچھ گفتو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے کہاں سے ہے تاکہ آپ سے گفتو کی جائے تو آداب کو ملحوظ رکھا جائے دیکھیں جنابِ محترم میری جو تعلیم ہے وہ مدرسہ نور الاسلام اتاریہ شکریہ امروحہ اچھا 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 جی الحمدللہ رب العالمین میں اللہ و رسول کے فضل و کرم سے حافظ بھی ہوں اچھا رات میں سباہ کا قاری بھی ہوں اچھا اور درس نظامی میں نے مکمل کیا ہے اچھا اچھا جی یہ میری تعلیم ہے اچھا اچھا باقی میرا خارجی متعلیہ اور تحقیق ہے ہاں ہاں چلیے بہت آپ کے متعلیہ کا ذوق ہے جی جناب ہاں تو گویا کے جو علیاص قادری صاحب ہیں آپ ان کے پیروکار ہیں مطلب نہیں تو ایک بزرگ ہیں اتارویاں اچھا ہاں جو مدرسے میں جو بزرگ ہیں جنہوں نے سنگے بنیاد رکھی ہے ان کا نام اتار ہے اچھا اچھا جب تو علیاص اتار قادری کی پیدائش بھی نہیں ہوگی ہاں ہاں بلکل جبکہ وہ پرانے بزرگ ہیں اچھا اچھا کیونکہ وہ پاکستان کا ہے ہم ہندوستان کے ہیں صحیح بالکل ہاں تو ان بزرگوں کی مناسبت سے اس مدرس کا نام اتاریا رکھا گیا اچھا اچھا اتاری نہیں اتاریا ہاں ہاں اچھا تو آپ کا تعلق بھی وہابی سے ہے جی آپ وہابی ہیں یا بغیلوی مسلک سے ہیں کس سے آپ کا تعلق ہے میں صرف اور صرف مسلمان ہوں اچھا ہاں لیکن میری تعلیم اور تعلیم جو ہے وہ برلویوں میں ہوا ہے اچھا اچھا میری پیدائش برلویوں میں میری پلائی برلویوں میں پڑھائی برلویوں میں درس و تدریس برلویوں میں قرآن کا سننا سنانا برلویوں میں اچھا اچھا نمازی برلویوں میں شادی برلویوں میں بچوں کی شادی برلویوں میں اچھا 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 جی یعنی آلہ حضرت کی تعلیمات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے ہاں لیکن اب نہیں ہے اچھا پہلے اتفاق تھا اب نہیں ہے جی البتہ رشتہ داریاں آپ کی برلویوں میں ہیں جی اچھا تو امام بخاری پر آپ نے بہت ہی تفسرے کیے ہیں امام مسلم پر تفسرے کیے ہیں اور تو ان دونوں ان کی جو کتابیں ہیں بخاری شریف اتلم شریف ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یعنی انہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے کیا کہنا دیکھئے یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں آپ میرے موقع سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے سارے ویڈیو مناظرے تقریر سب سنے ہوں گے تو آپ نے سننے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا اس کے بعد آپ ہم سے بات کر رہے ہیں سنیے نا ابھی میں نے شرف آپ کا دو ویڈیو سنا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ بخاری شریف مسلم شریف کو پڑھنا کیسا ہے جو کہ آپ کا مطالعہ کافی ہے اور آپ نے کافی تحقیق کی ہے اور ان دونوں اکابر کو آپ نے گستاخِ رسول اور گستاخِ امبیاء اور گستاخِ خدا سب کچھ کہا ہے تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنا کیسا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے فیصلے کے مطابق بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھنے میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ جب تک پڑھیں گے نہیں تو حق اور باطل کا پتہ کیسے لگے گا اچھا ہم نے بھی تو پڑھا ہے تب ہمیں پتہ لگا ہے بغیر پڑھے کیسے کسی پہ حکم لگا سکتے ہیں جناب اچھا اچھا تو ان دونوں کتابوں میں گویا کفریات ہیں آپ کے مطابق سب نہیں ہیں باز ہیں کل نہیں ہے باز ہیں اچھا کل نہیں ہے باز ہیں تو ایسی کتنی حدیثیں ہوں گی آپ نے کچھ تحقیق کی ہوگی آپ نے گھنگالہ ہوگا جن پر آپ کا اشکال ہے دیکھئے میری نظر میں تقریبا سو سے زیادہ ہیں سو سے زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جی سو بخاری میں اور تقریبا سو مسلم میں کم نہیں ہیں تقریبا سو سے زیادہ ہی ہیں اچھا سو سے زیادہ ہی ہیں تو آپ کی خدمت آگے کس طرح پڑھے گی یعنی بخاری کی جو وہ حدیثیں جن پر آپ کوئی اشکال ہے اور سخت ترین اشکال ہے یا ہلکا اشکال ہے ہم سو حدیثوں پر نہیں دیکھئے جس میں اللہ ورسول کی شان میں اہلِ بیت ازواجِ نبی اصحابِ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو سخت ترین اشکال ہی نہیں بلکہ وہ رد کرتے ہیں ان کو اچھا اچھا اشکال تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ازالہ ہو سکے وہاں تو ازالے کی گنجائش ہی نہیں ہے جنب اچھا 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 آپ نے حدیث کی استلاحے پڑی ہوں گی صحیح ہے ضعیف ہے حسن ہے حسن لگے رہی ہے صحیح لگے رہی ہے ہے نا موزل ہے اس طریقے سے مدلس ہے بہت اچھا مقبو ہے مقبو ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ بخاری کی وہ حدیثیں جن پر آپ کو اشکال ہے اور آپ سخت برہم ہیں ان حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں یا ضعیف ہیں یا منکر موضوع ہیں کیا ہیں وہ دیکھیں اس میں ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہیں کسی اس کو روایت کو حسن کہا گیا ہے کہیں صحیح کہا گیا ہے کہیں حسن لزاتی کہا گیا ہے کہیں حسن لگے رہی کہا گیا ہے تو سب اسی طرح کی اسی قسم کی روایتیں ہیں تو ایسی جو حدیثیں جن پر آپ کو سخت اشکال ہے آپ ان حدیثوں کو الگ سے مرتب کیجئے ہے نا اور ان پر آپ حکم لگائیے کہ بھائی یہ حدیث ایسی ہے یہ صحیح لزاتی ہے صحیح لے غیرہی ہے یا متواتر ہے ہے نا یا مشہور ہے وغیرہ وغیرہ جو اسطلاحات ہیں تو متواترات میں تو نہیں آتے ان میں سے کوئی حدیث نہیں متواترہ نہیں اچھا اچھا صحیح حدیث کا انکار کرنا یعنی آپ کہہ رہے وہ حدیث صحیح ہے لیکن میں نہیں مانتا تو صحیح حدیث کا انکار کیسا ہے دیکھئے حدیث اگر صحیح ہے ہاں اور صحیح حدیث کا میعار یہ ہے کہ اس کا مفہوم آیت کے مطابق ہو اگر مطن نہیں ملتا تو کم سے کم مفہوم مل جائے تو اگر اس روایت کا مفہوم آیت کے مطابق ہے اور پھر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اگر وہ فضائل میں ہے تو تو گناہگار ہو سکتا ہے میں نہیں گناہگار ہوگا اگر فضائل میں ہے تو کسی کی فضیلت کا انکار کرنا گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن آسانی کہ کفر ہو جائے اور اگر ضروریات دین میں سے ہے اور صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے قرآن کے مطابق ہیں تو پھر اس پر کچھ حکم لگے گا ورنہ چاہے کتنی صحیح حدیث ہو اس کو رد کر دیا جائے گا یہ اصول آپ نے کہاں پڑھا ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس میری حدیث ہے قول آئے تو اس کو عقل اور ہی یہ حدیث کہاں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ میں بھی تحقیق کروں وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے میرے علم میں آجائے کہاں ہے وہ میں بھی دیکھ سکتا حدیث آجائے تو آپ شام کو فون کیجئے انشاءاللو رامان ہم آپ کو بتا دیں آجائے آپ آپ جو کچھ باتیں کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے شرح کو سامنے رکھ آپ بات کرتے ہیں شرح مطلب مترجم ہوتی ہے وہ کتاب ترجمہ والی بخاری آپ لے بیٹھتے ہیں ترجمہ والی مسلم لے بیٹھتے ہیں جی 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 تو ڈائریکٹ مطلب لے کہ آپ نہیں بیٹھتے کیونکہ اس میں کوئی قباہ دیں گے نا 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 قباہ والی بات یہ ہے کہ جو آپ کے مترجین ہیں جس طریقے سے آپ کو امام بخاری پر اشکال ہے اسی طریقے سے آپ پر بھی لوگ کو اشکال ہوگا کہ بھائی ڈائریکٹ آپ مطلب لے کیوں نہیں بیٹھتے ترجمے والی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی صلاحیت زیادہ کھل کر سامنے آئے گی اس وقت ابھی تو آپ کی صلاحیت یہ کہیں گے لوگ دیکھ جو مترجم ہیں آپ مترجم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ مترجم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ترجمہ شاید کسی نے غلط کیا ہو نہیں اس پر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی صاحب آپ مطن پڑھو اس کے بعد اس کا ترجمہ ہا اس میں ہوتا کیا ہوں گے آجی قارج صاحب بات یہ آپ کی صلاحیت بھی تو سامنے آئے مجھے اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کرنی مجھے تو حق ظاہر کرنا دیکھئے صحیح صاحب مجھے صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں کہ لوگ میری صلاحیت کو مانیں یا میرے علم کا لوہ مانیں مجھے اپنے علم کا لوہ نہیں منوانا ہے اپنی صلاحیت لوگوں سے نہیں منوانی ہے مجھے جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے دوسری بات یہ کہ مترجم پڑھنے سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچارے عربی مطلب نہیں پڑھ سکتے وہ مترجم بخاری اور مسلم خریدتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو صلاحیت پیدا ہوتی ہے دیکھ ایک بات سمجھ لیجیے سمجھنے کا باد آتا ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ اس آدمی کے بات زیادہ متبر ہوتی ہے جو خود کفیل ہو یعنی جس کو اللہ تعالی نے اتنا علم دیا ہو کہ وہ کسی کی مدد لیے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں سنیے نا اردو شرعہ دیکھ کوئی آدمی عبارت پڑھ لے تو ایسے آدمی وہ قابل نہیں کہا جاتا حضرت آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا 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 مطلب آپ قرآن مجید کا ترجمہ ہے کوئی آپ کا کیا آپ نے خود کیا بزات خود نہیں میں نے خود تو کیا نہیں لیکن کر لیتا ہوں گے نہیں میں تو کر لیتا ہوں ترجمہ ارادہ ہے ارادہ ہے تو ترجمہ کر لیں تو وہ ترجمہ آپ ہمیں بھیجوا دیں انشاء اللہ سمہ انشاء آپ آپ کے ترجمہ سے ہی لوگوں کو ہم بتا دیں گے وہ تو ٹھیک ہے میں چاہا رہا تھا کہ جو آپ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے وہ ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں کیوں نہیں بلکل میں جو ترجمہ لکھوں گا وہ ترجمہ بلکل کہیں بھی پیش کیا جا سکتا ہے بس بس جب آپ اپنے ترجمہ کو پیش کروا سکتے ہیں تو پھر بخاری مسلم کے جو مترجم ہیں آپ ان پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں میں اس لیے اعتراض کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جو آدمی جتنا قابل ہوتا ہے اس کی بات اتنی ہی مسلم اور مستند ہوتی ہے تو آپ پہلے اہلیت سامنے آ جائے حضرت دیکھیں مجھے اہلیت دکھانے سے صلاحیت دکھانے سے اپنے علم کا مطلب ہی نہیں ہے میری بات کوئی مانے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جو حق میں لوگوں نے باطل ملایا ہے اس کا مجھے نکھار کرنا ہے بس اچھا ایک بات دوسری بات کہنے تھی امام بخاری امام مسلم پر آپ کیا حکم لگاتے ہیں یعنی چونکہ انہوں نے گستاخی رسول کی ہے گستاخی خدا کی ہے وغیرہ تو کیا حکم لگاتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اس نیت سے وہ روایتیں اکھٹا کر دی ہیں کہ جیسے ہمیں ملی اگر صرف اور صرف اکھٹا کرنے کی نیت سے انہوں نے روایتیں اکھٹی کر دی ہیں اور آگے آنے والے لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے تب تو ان پر کوئی حکم نہیں لگتا اور اگر انہوں نے یہ صحیح سمجھ کے لکھا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے صحیح ہے اور عمد تک پہنچائیں اور پھیلائیں تو ان پر گستاخی رسول کا حکم لگے گا گستاخی رسول کے بعد کیا اور آگے بھی کوئی حکم لگتا ہے بلکل جو گستاخی رسول ہے وہ کافر ہے اچھا اچھا تو یہ جو تشت والی حدیث ہیں دو موقع پر آپ نے نقل کی ہیں کہ میراج پر آپ کو لے جائے گیا تو اس سے پہلے تشت میں آپ کے سینے کو دھویا گیا ہے نا ساری چیز ہیں بچپن کے زمانے میں بھی دھویا گیا تو ان دونوں حدیثوں کو اگر امام بخاری نے صحیح سمجھ کر نقل کیا ہے تو وہ گستاخی کی وجہ سے کافر ہیں علیہ عزی انشاءاللہ آپ سے میں ابھی تو بس یہی سمجھنا تھا کہ آپ کی اہلیت کیا ہے آپ کی قابلیت کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو اعتراضات ہیں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دائی حلیمہ نے حضور علی السلام کو دودھ نہیں پلایا تھا یہ تمام موضوعات کو لے کر میں آپ کے پاس آؤں گا اور سنجیدہ ماحول میں گفترگو ہوگی آپ سے شکریف لائیں جناب شکریہ پھائے ٹھیک ٹھیک ٹھیک